سادر اگرام و فضل محترم ناکٹر محمد حماد لحفی صاحب دین فیکلٹی علم اسلامیہ اساتح ذکران عزیز طلبہ میں بحیثیت ڈائریکٹر نسیلول اف اسلام سٹیڈیل آپ سب کو خوشحمدید کہتا ہوں اور بہت سکر گزار ہوں کہ آج امت مسلمہ کے ایک بہت اہم بہت عظیم اور بہت قدیم مسئلے کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہیں اور آپ اس موقع پر تشریف لائیں اور میں ان علماء کا ان حضرات اور خواتین کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور ان کا خیر مخدم کرتا ہوں کہ جو اس وقت اپنے اپنی جگہ پر آن لائن ہمارے ساتھ شریف ہے اللہ تعالی ہماری اس کعوش کو قبول فرمائے اور اہل فلسطین کے ساتھ جو ظلمتشدد ہو رہا ہے اللہ تعالی اس کے لئے ہمیں کوئی راستہ سجھائے کہ ہم ان کے لئے سہولت اور آسانی کا قبول آستہ بنا سکیں حقیقت یہ ہے کہ فلسطین ارض انبیاء ہے تاریخ انسانی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالی نے فلسطین اور اس کے اردگرد کے علاقے میں انبیاء علیہ السلام مبروض فرمائے اتنے انبیاء علیہ السلام کی بیست کسی اور خطہِ ارضی پر نہیں ہوئے اور جب ہم اس پس منظر کو دیکھتے ہیں تو اس پس منظر کو دیکھ کر جو پیش منظر ہمیں یاد آتا ہے یا محسوس ہوتا ہے کہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ وہ ارض فلسطین ہو یا مسجد اقصہ ہو اس پر پھر مسلمانوں ہی کا غلوہ اور انہی کا علوہ ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ امتِ مسلمہ وہ واحد امت ہے کہ جس کا ایمان کسی ایک مخصوص نبی کے ساتھ مختص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اتنے انبیاء علیہ السلام مخلق قوموں کی جانب آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیسر کو بھی انہی قوموں کے ساتھ منصوب کیا وَإِلَى مَدِيَنَا أَخَاهُمْ شُعِبًا وَإِلَى سَمُودَا أَخَاهُمْ صَالِحًا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست و رسالت کسی مخصوص قوم یا کسی مخصوص قبیلے یا کسی مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کو تو یہ ہدایت ارشاد فرمائی گئی کہ آپ کہہ دیں کہ انی رسول اللہ علیکم جمعہ کہ میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں قیامت تک کہ تمام انسانوں کے لیے جو اب نبوت و رسالت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب نے ہمیں جو تعلیم عطا فرمائی ہے وہ تعلیم یہ نہیں عطا فرمائی کہ ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں صرف انہیں اللہ کا نبی مانیں بلکہ ہمارے لیے تو یہ پابندی ہے کہ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُولِ کہ ہمارا ایمان انبیاء علیہ السلام پر بلا تفریق اور بلا استثناء ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں ہم ان تمام انبیاء علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں ان کی حرمت اور ان کے تقدس کو برقرار رکھتے ہیں اور ان کی حرمت اور تقدس کو پامال ہونا یہ ہمارے لیے ایک لمحے کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہے لیکن ایک قوم وہ ہے جو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے نہ حضرت موسیٰ سے پہلے کے کسی نبی پر اس کا ایمان ہے اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے کسی نبی پر اس کا ایمان ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فلسطین ارض انبیاء ہے تو انبیاء پر ایمان لانے والی امت کونسی ہے انبیاء پر ایمان لانے والی تو امت امت مسلمہ ہے لہذا فلسطین کا حق امت مسلمہ کا ہے مسجد اقصہ کا حق امت مسلمہ کا ہے اس لیے کہ مسجد اقصہ کو حق تعالیٰ جللہ شانہو نے جو بات ارشاد فرمائی کیا فرمائی؟ کہ اصراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد الاقصہ اللذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیات وہ بارکنا حولہو کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ارد گرد کے تمام معحول کو برکتیں عطا کی ہیں وہ برکتیں کیا ہیں؟ وہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی برسد کی برکتیں ہیں لنوریہو من آیاتنا اور ظاہر ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کے اوپر بلا تفریق اور بلا استثناء جو ایمان ہے وہ صرف امت مسلمہ کا ہے لہذا امت مسلمہ کا جب یہ ایمان ہے تو ارض فلسطین پر پھر اس کا حق ہونا چاہیے جو صرف ایک نبی کو مانتا ہے یا ارض فلسطین پر اس کا حق ہونا چاہیے جو اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام پر بشمول ان تمام انبیاء کے جو اللہ تعالی نے ارض فلسطین کے اوپر مبوض فرمائے ان سب پر ہمارا ایمان ہے لہذا ارض فلسطین پر سب سے بڑا سب سے اہم حق جو ہے وہ امت مسلمہ کا ہے